ہریانہ کے پانی پت میں بہوچرچت سیما حیدر کے پتی گلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے سیما حیدر کو دیش کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے مومن ملک نے کہا کہ اب پورے دیش کو پتا چلا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی سیما حیدر کا ایک الیگل بوائی فرنڈ رہتا تھا اب وہ سچن کو بہلا فسلہ اور گمراہ کر اس کے ساتھ میں رہ رہی ہے وکیل ملک نے کہا کہ پاکستان میں بھی سیما اس ویکتی کے ساتھ رہی تھی وکیل نے دعویٰ کیا کہ اسی ویکتی نے انہیں سوشنا دی ہے کہ یہ آرمی کیمپ میں بھی پندرہ سے بیس دن رہی ہے اور وہاں ٹریننگ لی ہے سیما کے چاچا وہاں پر اسے ٹریننگ دیتے تھے اور وہ کیمپ میں بیس دن رہی وکیل نے کہا کہ کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتی تھی یہاں تک کہ جو رکشہ والا اسے چھوڑ کر آتا تھا آج تک اس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں لگا ہے انہوں نے کہا کہ سیما حیدر لیپ ٹاپ اور سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور کئی بھاشاؤں کا گیان ہے نیتاؤں کی طرح سیما نے بھی بولنے کی ٹریننگ لی ہے مومین ملک نے بتایا کہ انہوں نے آج گرہ منترالے کے سچیف کو لکھا ہے کہ سیما حیدر بھارتی سرکشہ کے لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا، انسٹرگرام، ٹیلیگرام اور یوٹیوب اور انہیں مادھیموں سے چودہ لاکھ لوگوں سے سمپرگ میں رہتی ہیں ایسے میں وہ سرکشہ ایجنسی یا پھر کسی انہیں ویبھاگ میں اس کا ادیش بڑی ساجش کا حصہ ہو سکتا ہے وکیل نے کہا کہ سیما حیدر کو کھلا چھوڑنے اور دیش کے لیے خطرہ ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ سیما حیدر کو ایک نگرانی میں رکھا جائے موسیقی موسیقی